مہندی کا فنکشن جیسے بہا لے آیا تھا کہہکو ڈول باجوں میں بیلا اور بات کو مہندی لگائی جاری تھی زرش پہ جیسے ٹوٹ ٹوٹ کر روح پا رہا تھا اس کا تھٹھا دیرنے والا حسن سب کو ایک طرف متوجہ کر رہا تھا جس پر اس کا اپنا شہر گویا جان لٹانے پر بیٹھا تھا بار بار اس پر سے موٹی رقم بار کر وہ ہوا میں اچھار رہا تھا زرش کے لیے ساڑھی سنبھالہ ذرا مشکل تھا اور پھر صدام کی جان لٹاتی نظروں اور حرکتوں سے وہ مزید کنفیوز ہو رہی تھی صدام کی پسند کو کیری کرنا بہت مشکل تھا آج اسے انتاثہ ہو گیا تھا کیری کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کا وحانہ پن برداشت کرنا اس سے بھی زیادہ اسے کسی کی پروان نہیں تھی پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس کے ساتھ فوٹو سیشن کروا رہا تھا جبکہ فروز خان گوھر سے چھپتی ہوئی نظروں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا بعد نے الگ بیلہ کی جان پر بنا دی تھی اسے نور اپنے نکاح کے بعد حویلی میں دوبارہ دکھائی نہیں دی اور اچھا ہی تھا اور اچھا ہی تھا کہ وہ لڑکی دکھی نہیں ورنہ بیلہ کی برین واشنگ کر کے اس نے اسے کس طرح اس آدمی کے پاس دوبارہ پھیجنا چاہا وہ سمجھ چکا تھا پہلا بات کی شوق جملوں سے خود میں سمٹنے لگی تھی مگر وہ بھی بات تھا صدام فضل خان کا بھائی جو اپنی محبوباؤں کی جان سولی پر لٹکائے رکھتے تھے مگر جانہ ذرا اداس اداسی نظر آ رہی تھی شہر یار آئیزہ آنٹی تینوں آ گئے تھے پھر اسے ایسا کیا کام پڑا کہ وہ نہیں آیا وہ اگر بار بار داخلی دروازے کو دیکھ کر جیسے لاشوری طور پر اس کی منتظر تھی کیا ہوا جانہ سائیں صدام نے اس کی شانے پر ہاتھ پھلائے کچھ نہیں لالا وہ مسکرائی صدام نے ادھر ادھر دیکھا اس کی دل کو کچھ ہوا تھا اپنے بہن بھائیوں کی خوشیاں اسے بہت عزیز تھی اور وہ گھامر آدمی اس کی بہن کی چہری کی مسکرائر لیے نہ جانے کہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے شہر یار کے طرف دیکھا اور اسے پاس بلایا تمہارا بھائی کے اجوانے میں مننا چاہتا ہے اس نے سندیدگی سے پوچھا جانہ پر اب بھی بازو پھلائے ہوئے تھا وہ صبح سے غائب ہے حویلی سے شہر یار نے لا علمی کا اظہار کیا ہم تو تم کو اس کے ساتھ آنا چاہیے تھا لالا جانہ نے سدام کا ہاتھ جکڑا تب ہی ولی پھولوں کے بکے سمیت اندر داخل ہوا اس کے پیچھ اس کا ملازم بھی تھا جس نے کئی بیگز اٹھائے ہوئے تھے جسے صاف لگ رہا تھا اس میں بچے کا سمان ہوگا شہر یار کا بندازہ ہوا کہ وہ صبح سے کہاں گم تھا جبکہ ولی کا جانہ کو سدام کے ساتھ دیکھ کر حالک کروا ہوا تھا مگر اس کے چہرے پر کھلنے والی مسکراہٹ کو وہ دیکھ چکا تھا ولی اس کے نزدیک آیا اور جانہ کی طرف وہ بکے بڑھایا تو جانہ نے تھام لیا اس کی سچویشن کافی آکورٹ تھی بھائی اس کی شانے پر ہاتھ پھلائی کھڑا تھا اس کا شوہر اس کے سامنے تھا جبکہ ذری شہاب نائد بھی وہیں آ گئے تھے اب تم سب اس کو ازاد کرو گے میری کہانی کے ہمیشہ ویلن ہی رہو گے ولی نے چڑھ کر اس کا ہاتھ کی طرف دیکھا ہم تو کہانی کا ہیرو ہے ویلن جیسا مکڑا تو تمہارے پورے خاندان کا ہے بدکسمتی سے صدام نے آئی بروچ کا کر جواب دیا مجھے تم سے بات نہیں کرنی ولی نے فوراں کہا جتنی دور پر اس سے بات کرتا اتنا اس کا خون سے لگتا تو ہم کون سا تڑپ رہا ہے اور ہاں کان کھول کر سن آپ اگر ہماری جانہ کی نظروں نے تجھے ڈھونڈا تو تیرہ چہرہ دنیا سے گم کر دے گا وہ انگلی اٹھا کر سنجیدگی سے وارن کرنے لگا ولی بھی اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا جانہ چپ کھڑی تھی اچھا تھا اس سے زیادہ اس کو سنائی جاتی نواب جی بلاغر زرش نے صدام کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کیا صدام تو زرش کے ساتھ پیچھے چلا گیا جبکہ شہاب بھی ولی اور دان دکھا کر انایت کے ساتھ دوسری طرف ہو گیا شہیار پہلے جا چکا تھا ولی اور جانہ کھڑے تھے بہت خوشی مل گی اپنے سو کال بھائی سے میری عزت کرا کر اس نے اس کی طرف دیکھا چالو کسی نے تو آپ کی جانہ نے پرسکون ہو کر کہا یہ جو تمہارے مزاج ماں بننے کے بعد بدلے ہیں نا انہیں میں ٹھکانے پر بھی لگا سکتا ہوں وہ اس کے نزدیک ہوا جانہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا وہ اس سے دور ہوئی آپ اپنے کام سے کام رکھیں وہ بولی جبکہ ولی تو مہندی شرار شرٹ میں اس کو اتنا خوبصوتی سے تیار ہو کر دیکھ کر دل مچلنے پر مہدوش ہونے لگا جانہ کی اقلائی چانک تھام کر وہ اس پر نرمیس اپنے انگوٹے سے ستر کھینچ لیں لگا وہ ولی جانہ کی سانسیں وہیں تھم گئی تھی میرے ساتھ چلو میری کمرہ تمہارا انتظار کر رہا ہے وہ چاہت سے بولا جانہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچائی ہلکورے لے رہی تھی مگر تا دیر نہیں اسے یاد تھا اس گھر میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اس نے ولی کے ہاتھ سے اپنی کلائی ازاد کروائی چوتری ولی آپ نے آپ کی کمرے نے یا آپ کے گھر نے مجھے کوئی خوشی نہیں دی اور نہ وہاں میرے لئے جگہ تھی پھر منتظر کیسے ہوئے آپ میرے وہ تلخی سے بولی جبکہ ولی بینہ اردگرد کھڑے لوگوں کا خیال کرے آج اپنی انا کو جوتے کے نیچے کچلتے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا مجھے اندازہ ہو گیا چودری ولی تمہارے بینہ کچھ نہیں اور جانتی ہو جب سے تم نے میری بیٹی کو جنم دی ہے دل میں عجیب سی بات ہے جو کسی طور پر چہہ نہیں لینے دی رہی میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت نہیں کرتی کوئی علفت بھی نہیں رکھتی جانتی ہو میں نے کبھی کسی سے کوئی رکیسٹ نہیں کی جسے چاہا پا لیا مگر آج تم سے رکیسٹ کر رہا ہوں ایک موقع دو مجھے میں تمہارے لیے اس کھر میں زندگی کا رخ بدل دوں گا میرا حقین کرو مجھے میرا بچہ تم دونوں عزیز ہو میرے ساتھ چلو جانا کی ہچکیاں پھرتے وجود کو بے چینی سے دیکھتا آج وہ اپنے دل اس کے سامنے بچھا چکا تھا چودری ولی کے انہ کا بچ ٹوٹ گیا تھا سب کے ہونک چہرے تھے حیرانگی ہی حیرانگی تھی ایک بار بس وہ اتجاہ کرنے لگا جانا کے بے ساختہ ہاتھ اس کے ہاتھوں پر پڑے تھے وہ بری طرح رو دی تھی اس کے ایک ایک لفظ کی گواہی جانا کا دل دے رہا تھا ہاں اس نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا شروع دن سے آج تک مگر اس نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ بھری دنیا کے سامنے اس کو بندام کرنے والا اسے بھری دنیا کے سامنے ہار کر اس کے سامنے جھک جائے گا جس انا کی امارت اتنی مونچی تھی کہ وہ جتنا چاہتی کبھی نیچے نہیں آتا بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ کام اتنے انیکسپیکٹڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کے ہونے کے باوجود ہمارے لئے یقین کرنا مشکل ہوتا ہے مگر حیران کن اور باعث سے خوشی بھی وہ اس وقت جانا کا وہی حال تھا ولی کو آج بھی اس نے تنہا بھیجا تھا مگر آج اس کی بیچائے نظروں سے وہ خود بھی افسودہ تھی وہ جا چکا تھا اس کا دل کیا اسے روک لے مگر اس کو روکنا آسان نہیں تھا پھر وہ رکتا بھی نہ تب ہی اس کے لاکھ اسرار کے باوجود بھی جانا ولی کے ساتھ نہیں گئی تھی سیاہ رات میں بکھرے بکھرے لون میں درختوں کی گوشت سے ٹکراتی ہواوں میں وہ چیر پر سر جھکائے خود کو اس چیر میں سمیٹنے میں بیٹھی تھی اس وقت اس کے گت کوئی نہیں تھا رات آنکھوں میں کٹ رہی تھی اس کا ایک ایک لفظ جیسے دل پر تم چھم بن کر برس رہا تھا آنکھیں بند کی وہ صرف چودری ولی جو ظالم تھا نکچڑا مگرور تھا مگر اسی کا تھا اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب سے جانا گھر واپس نہیں آئی تھی تب سے اس نے حویلی جانا ترک کیا ہوا تھا اس نے ایک دو بار جا کر دیکھا اس سے معلوم ہوتا ساری حویلی سائے سائے کر رہی ہے عجیب ہے رانی سمجھ کر ایک راہ جو اس نے اپنے کمرے میں کٹی تو اس کے ساتھ گزارے ایک ایک پل کی یاد ہو کے ریلے نے جیسے اس کا لیٹنا مشکل کر دیا خیر کمرہ تو دور کی بات اسے اپنے دل سے اس قسم کی بے وفائی کی امید نہیں تھی جو وہ کر چکا تھا اور اس ساتھ اسے اتنا حساس ہو گیا کہ قبلی کا دل یہ حویلی یہ کمرہ صرف جانا کے وجود کے ساتھ بات ہوں گی اس کے بعد اس نے حویلی جانا ہی چھوڑ دیا ہاں وہ صدام کی طرح اظہار نہیں کر سکتا تھا نہ اس کی طبیعت اتنی آشک مزاج تھی اور نہ اسے یہ چونچلے پسند تھے مگر فنکشن میں صدام کو زرش کا مو مٹھا کراتے دے کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا اس نے پہلی بار اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے جانا پر سے کئی نوٹ وار دیئے تھے وہ جانتا تھا وہ حیران رہ جائے گی مگر وہ کر گیا تھا ایسا اظہار عام کر دیا تھا یہ محبت بھی کیا چیز ہے عجیب جبنسی ہوتی ہے جو دل میں چھپ جائے تو صرف اپنا زہر پھلائے پھر دنیا کی پرواہ اپنے مزاج کا احترام سب جیسے محبوب کی جوتی دلے آ جاتا ہے اور پھر وہ لگ بھی اتنی خوبصور رہی تھی کہ مگر ہاتھوں سے مچھلی کی طرح نکل نکل جا رہی تھی وہ اس کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی یہاں نہیں آئی پھر دو دن تک اپنی بیٹی کا چہرہ نگاہوں میں گھوم گھوم گیا نہ اسے نید آ رہی تھی نہ سکون مل رہا تھا ایسا لگ رہا تھا وہ دھور ہے سب کے پاس سب ہے مگر اس کے پاس کچھ نہیں تب ہی آج صبح وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بچی کے لئے مختلف سمان لینے چلا گیا ہاں یہ پہلی بار تھا مگر اسے مزا آیا اور جب فنکشن میں داخل ہوا تو جانا کی آنکھوں کی چمک کو جی جان کا لبوں سے چن لیا دوریوں نے فاصلے نہیں بیچ میں مزید قربت حائل کر دی تھی چودری ولی کے انگ انگ سے تڑپ دکھ رہی تھی اور پھر وہ مجبور ہو کر اس کی تڑپ بڑھایا اسے اظہار محبت کر ڈالا خود کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا اور وہ کتنی نرم دل کی تھی اس کی اتنے سے اظہار سے جی اٹھی رونے لگی اس کا ہاتھ تھام گئی مگر اس کے ساتھ پھر بھی نہ آئی خیر محبت کی تڑپ تھی وہ سلک رہا تھا اور میسیس ولی اس کو سلگھا رہی تھی اس نے ایش رے میں راک چھاڑی اور اسمان کی جانب دیکھنے لگا ایسی چیزوں پر ناشکین کرنے والا جب اس راک کے مسافر ہوتوں انہیں چاند تاروں میں محبوب کی جھلک دکھنے لگتی ہے جیسے چودری ولی چاند میں اس کی صورت کو تلاش کر رہا تھا برات کا فنکشن سر پر آیا تب ہی صدام کو ضروری کام پڑ گیا اس نے شہر ہر حال جانا ضروری تھا زرش کو جب سے یہ خبر ملی تب سے وہ موں پھلائے بیٹھی تھی صدام اسے شاید ایک لاکھ بار یہ بات بتا چکا تھا کہ وہ ابھی گیرہ بجے گھر واپس لوٹ آئے گا فکر کی کیا بات ہے مگر وہ مان کر ہی نہیں دے رہی تھی بگڑ بگڑ جا رہی تھی اب تم نہ مانا تو ہم نائٹ سین شروع کر دے گا صدام نے دھمکایا مگر اس کا بھی اثر نہیں ہوا اسے ہسی آئی اسے موں موڑ کر بیٹھ گئی صدام نے پیچھے سے بہوں میں بھر لیا اس کی صفیح شرط میں وہ اس کی محبت کی بارش میں بھیگی بھیگی خفاسی تھی جانے یارم دیکھو گھڑی چیک کرو آٹھ بچے صبح کا ہمارا سائیں ابھی آرام کر کے اٹھے گا آئی بھی نہیں اور ہم واپس آ جائے گا وعدہ اس نے اس کو پیار سے سمجھایا نہیں زرش نے سر نفی میں ہلا دیا اچھا یہ گھڑی ہمارا تم ہاتھ میں بان لے اس میں وقت دیکھتا رہے یہ تمہارے سامنے گیارہ بچ کے کھڑا ہوگا اپنے ہاتھ کے گھڑی اس کے ہاتھ میں بانتے ہوئے وہ چہہ سے بولا زرش نے گھڑی کے جانب دیکھا اور پھر غصے سے بولی جاہیے آپ سے مجھے بات نہیں کرنی زرش نے خود سے اسے ازاد کرایا بات نہیں کرتا ہاں بہت تیز ہو گیا اس کا رخ اپنے جانب موڑ کر وہ اس کے پھولے پھولے گالوں پر لمس چھوڑ گیا زرش کی نگاہیں بھاری ہونے لگی جبکہ صدام کو جام جتنا ملتا اتنا کام تھا کبھی اس کے محبوب سے بھی اس کا دل بھرا تھا آپ مات چاہیے نا زرش نے اس کا شداب چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اچھا نہیں جاتا وہ اتنے پیار سے بولی تھی کہ جوتا اتار کر اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا اس وقت اسے اپنے لباس میں پڑھنے والی شکنوں کی بھی پرواہ نہیں تھی زرش اقدام ایکسائٹیڈ سی ہوتی اس کو جکڑ گئی صدام کو ہسی آئی سہین کتنا پیار کرتا ہے ہم سے وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے بولا جتنے آسمان پر چاند آ رہے ہیں اپنی بات پر وہ خود ہی کھل کھلائی مگر نین سے بوجل ہوتی آنکھوں کو صدام دیکھ رہا تھا ڈائلاغ مارتا ہے چلاغ اس نے مصنوع گھوری لگائی جبکہ زرش نے مسکراتے ہوئے اس پر مزید گریفت سخت کی اور آنکھیں مول لی نواب جی آپ کہیں نہیں جانا پنین کی وادیوں میں اترنے سے پہلے بولی دل بر جو حکم صدام نے اس کے کان میں کہا اور نرمی سے وہیں پیار کیا تب تک زرش کی ساتھ سے بھاری ہو گئی صدام اسے دیکھتا رہا دل کو سراب کرنے لگا جی بہک سا گیا اس کی خوبصورتی کو خوبصورتی سے چن لیا پیار سچا ہوتا محبوب اس کا تو عشق تھا اسے اسے دنیا سے چھین لیا تھا اس نے اس کے ماتے پر پیار کیا تب تک زرش بھی گہری نیند میں چلی گئی صدام نے خود سے اسے جدا کیا اس کے بازو بستر پر رکھے وہ اٹھ کھڑا ہوا کہ سفیز سوڑ پر شکنیں پڑ گئی تھی سرمائی شال شانوں پر ڈالے اس نے زرش کی جانب دیکھا اور ایک پل میں اس کے نزدیک ہوتے اس کے لبوں پر پھول بکھیر گیا مطمئن سا ہو کر پیچھے ہوا اور بہا نکل گیا تو انایت سامنے تھا خان گاڑی تیار ہے وہ بولا تس نے منع کیا انایت بادشاہ یہ تم مجھے دے دے ہم خود جائے گا تم دھیان رکھنا سب کا حویلی کا اس نے اس کے شانے تھپ تھپائے خان مگر آپ اکیلے کیوں جا رہے ہیں انایت نے سوال کیا کیوں ہم کو گاڑی چلانا نہیں آتا کیا وہ ہسا انایت بالکل بھی مطمئن نہیں ہوا تھا شہاب باؤ کو لے کر جائیں پھر وہ پھر سے بولا صدام نے اس کی طرف مسکر آ کر دیکھا اور آگے کو گاڑی بھگا لے گیا جبکہ دھوئے پیچھے رہ گیا تیز رفتار گاڑی اس نے سکون سے چلتی گاڑی کو ٹکر ماری اور اس کی گاڑی نے دو کلا بازیاں کھائی اور کھائی میں جا گری ایک بلاسٹ ہوا آگ دھوئے نے گاڑی کو جلا کر راکھ کر دیا لوگ کھائی میں جمع ہو رہے تھے چیخ و پگار مچ گئی تھی نواب صدام فضل خان مر گیا اس کی کانوں میں یہ الفاظ تضاب کی طرح پڑے وہ جھٹکے سے اٹھی نواب جی ارد کی دیکھا کوئی نہیں تھا جبکہ وہ خود پسینے میں شراب بور تھی اوف یہ کیسا خواب تھا یا اللہ ان کی حفاظت کرنا اس کو نہ پا کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہاں نہیں ہے تب ہی وہ بے چین دل سے اس کے لئے دعا کر گئی اور اپنی کلائی پر بندی اس نے گھڑی دیکھی جس میں بارہ بجرے تھے دیر سویر تو ہوئی جاتی تھی دل کو سمجھایا خواب کو دفع کرتے ہوئے وہ اٹھی اور فریش ہونے چلے گی تب ہی جانا نے دروازہ بجایا دیکھو لالہ چلے گے اب بندہ اپنی بھائی کی براد پر کہیں جاتا ہے جانا خفقی سے بولی تو زرش مسکرہ دی اللہ تم دن بہ دن پیاری ہوتی جا رہی ہو اس کی گردے پر صدام کی محبت کے نشان دے کر وہ اسے شرمانے پر مجبور کر گئے اچھا یہ لو تم آج لہنگا پہنو گی اور میں بھی میسی کو بھی کہا ہے اور آئیزہ کو بھی ٹھیک ہے اس نے لہنگا اس کے سامنے پھلایا زرش اکدم ایکسائٹیڈ ہو گئی وہ آگے بڑی کے چکرہ آگئی زری جانا نے اس کو تھاما کیا ہوا اس نے پوچھا تو زرش نے نفی کی ویسی چکرہ آگئی بولی تو جانا نے اس کا زر چہرہ دیکھا میں انایت لالا کو کہتی ہوں راکٹر کو بلائیں گے وہ اس نے زرش کو بٹھایا تو زرش نے اس سے روکنا چاہا میڈم صدام لالا سے ہمارا کچومر بنوانا ہے تم نے انایت کو کہہ کر وہ بولی تو زرش ہستی آپ سب لوگ نواب چیزیں بہت پیار کرتے ہیں زرش نے ویسے ہی کہا ایسا ویسا بے حد بے شمار جانتیوں میرے لالا کی بات لگے جانا جوش سے بولی اور میرے لالا زرش نے اس کو چھیڑا تو جانا نے اس کی طرف دیکھا مکرور اڑیل اس سے نک چڑے اور انا تو ایسی اتارے نہیں اترے اس نے تفصیل دی تو زرش بری طرح ہسنے لگی اچھائی بھی ہوگی کوئی اس نے پوچھا جانا نے مسکراتے ہوئے نفی کی اور انایت تب تک ڈاکٹر کو لے آیا زرش کو لگا یہ سب فضول ہے وہ ٹھیک تھی بس چکر ہی تو آیا تھا جب ڈاکٹر نے اس کی نفس پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوش قبری سنائی تو وہ حیرات رہ گئی شرم سے الٹا برا حال ہوا جبکہ جانا اکدم چیخی تھی انایت بھی ایک طرف کھڑا مسکرہ دیا حویلی میں جانا نے آگ کی طرح یہ بات پھیلا دی اور بار بار صدام کا نمبر ٹرائے کرنے لگی خبر ہی ایسی تھی زرش نے اس وقت صدام کو بہت مس کیا فضل خان بھی اس خبر پر پہلی بار اس کے پاس آئے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کا صدقہ دیا زرش کے اندر سے خوشی پوٹنے لگی وہ کتنا اہم تھا سب کے لیے اس کے تواصل سے اس کی جھولیاں میں کتنی خوشیاں بھر گئی تھی بس اب اسی کا انتظار تھا یہ کوئی خاص قسم کا انتقام کا طریقہ تھا جو تم نے مجھ سے اپنے ساتھ کسیٹا صبح سے رات ہو گئی تمہارے بھائی کی برات تھی عجیب انسان ہے ولی چڑھ کر بولا تو صدام نے ایک طرف دیکھا ہم نے تم کو اقصہ یہ کہا ہے کہ تمہارے پاس دماغ نام کا کوئی چیز نہیں بھی بھی تم نے نہیں مانتا صدام نے سنجیدگی سے سگرٹ کا دھوان اڑاتے کہا زیادہ بکواس مت کرنا تمہارے کہنے پر ایک بار میں آیا ہوں صرف اسی کے لیے شاید فروز سے ریلیٹیڈ کوئی بات ہو ورنہ تمہاری شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں مجھے وہ تب کر بولا خود بھی سگرٹ پینے لگا اس کے علاوہ اور کوئی بات ہو سکتا ہے جیسے منتظر ہو بات کیا ہے ہماری گاڑی کا بریک فیل ہے اس کو سکون سے بتایا کہ کیا مطلب بولی کو جھٹکا لگا صبح سے وہ اس کے ساتھ سفر پر تھا اور اب وہ یہ بات کہہ رہا ہے اس احمق کی اولاد کو لگتا ہے دماغ صرف اسی کے پاس ہے ہماری گاڑی کی بریکیں فیل کروا کر وہ یہاں ہمارا کام تمام کرواتا اور تم جو اس وقت ہمارے دیرے پر ہوتا تمہارے کھیت دیرے اور تم سمیت تمہارا کام تمام کراتا سے روشناس کروایا بھی اتنا بڑا پلین یعنی وہ جانتا تھا تم آج نکلو گے ولی نے سوال کیا ہاں وہ تمہارے کھیت جلا کر اور ہمارے سر کے اوپر الزام رکھتا اور ہم یہ سب کرا کے فراد جیسے ہوا تو ہماری گاڑی کھائی میں گر گیا جبکہ وہ جانتا نہیں سالہ ہم کبھی کوئی کام چھپ کر نہیں کرتا اس نے سر چھٹکا تو تم مجھے پہلے یہ سب انفارم کر سکتے تھے اور مجھے اپنے ساتھ لانے کا مقصد مجھے تم ان سب سے اگاہ کر سکتے تھے تاکہ میں وہاں کچھ کرتا اور جب معلوم تھا تو گاڑی میں سوال ہی کیوں ہوئے ولی کو یہ منطق بلکل بھی سمجھ نہیں آئی ہماری گاڑی کا بریک فیل ہے یہ ابھی ہم کو پتا چلا صبح تھا کہ یہ سب درست تھا اور تم کو نکالنے کا مقصد اتنا تھا اس بار اس کو رنگے ہاتھوں پکڑے گا اگر تم وہاں ہوتا تو وہ چکرنا ہوتا ٹرائب کر رہا تھا ولی نے ایدگر دیکھا اور تمہیں لگتا ہے ہم دونوں بچیں گے اب اسے شدید غصہ آیا تھا اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا ہم تو ڈوبے گا سنم تم کو بھی لے کے ڈوبے گا آخر کو ہمارا سالہ ہے تم اس نے چڑھا کر ولی کو مسکرہٹ اچھا لی ولی کا دل گیا اس کا مو توڑ دے مگر فیلحال اگنور کیا اور موبائل اٹھایا تو موبائل میں سگنل ہی نہیں تھے اس نے موبائل پٹھا اب کیا ہوگا کتنی دیر ڈرائب کرو گے اس نے غصے سے پوچھا دماغ فروز کا پھٹنے کو بیداب تھا سادام نے سگرٹ شیشے سے باہر پھینکی یہ گاڑی رکے گا نہیں ہم کو کودنا پڑے گا اس نے سٹیڑنگ پر سے ہاتھ اٹھائے ولی ایک دم چکننا ہوا گاڑی سپیٹ سے آگے جا رہی تھی آگے کھائی دونوں کو ہی دکھائی دے رہی تھی ہم بچ جائیں گے ولی نے کھائی کی طرف بڑتی گاڑی کی سپیٹ سے کچھ گھبرا کر پوچھا سادام ایک پل کو پریشان ہوا تھا کود مارے گا تو پتہ چلے گا ایسے پوچھا جیسے ہم سب جانتا ہے احمق سالہ اس نے اس کو دھکا دیا تو ولی نے دروازہ کھولا اور گاڑی سے جمپ لگا دی دو کلابازیاں کھا کر وہ روڑ پر گرا تو بری طرح چوٹے آئے اس کی کھونی سے خون بہنے لگا اس نے کھرا کر اوپر دیکھا سادام اب تک نہیں کودا تھا سادام وہ چلایا گاڑی کھائی کے نزدیک پہنچ گئی اور اس نے حیرت سے اُبلتی آنکھوں سے گاڑی کو کھائی میں گرتے دیکھا بس ایک پل اور صرف ایک پل اس کو آنکھیں بند کی تھی اگلے پل کھلنے پر گاڑی وہاں موجود نہیں تھی یعنی گاڑی کھائی میں گر گئی تھی سادام وہ پھر چیخا باب مشکل خود کو اٹھا تھا وہ آگے کی طرف بھاگا گاڑی کے گرنے سے وحشت انگیز شور برپا ہو گیا تھا اور اقدم ہونے والے بلاس پر ولی نے پھر سے آواز لگائی سادام اس کی دھار سے جنگل نمہ کھائی کی اونچے نونچے خوفناک درخت اور اندھیرے میں پرندے پھر پھڑا کر درختوں پر سے اُڑے تھے اتنا چلاتا کیوں ہے زندہ ہے ہم تمہارا خون کی یہ بینہ کہیں نہیں جائے گا نکاح سے بھرپور آواز پر وہ جھٹکے سے مڑا ہہار کے قریب سادام زمین پر پڑا تھا اس کے سر سے خون نکل رہا تھا جبکہ سفیز سوٹ کے بازوں پر بھی خون لگا تھا ہاں تجھے مرنے بھی نہیں دوں گا میں جب تک میرا اندکام نہیں پورا ہوگا اس کا گریبان جکرتے وہ غصے سے چیخا تھا سادام ہز دیا تو سادام فروز سے لے گا کیسا بدلا روز کا کیا ہار ہونے والا ہے یہ ہم دیکھیں گے اپنے اگلے اپیسوڈ میں اور ہمارا اگلے اپیسوڈ لاس اپیسوڈوں کا دیکھنا مت بھولئے گا اور جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ